جج زیبہ چودری کے خلاف توہین آمیز بیان کپتان کی پھر پیشی چیف جسس اتھرمین اللہ کی سربراہی میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا لاجر بینچ سماد کر رہا ہے دورانے سماد عدالت کا کہنا تھا سپریم کورٹ کے فیصلے ہم پر لازم ہیں عمران خان کے وکیل نے کہا ہم معاملہ کلوز کرنا چاہتے ہیں عدالت آتے ہوئے عمران خان سے صحافی نے پوچھا خبریں آ رہی ہیں حکومت آپ کو گرفتار کرنے کا پلان بنا رہی ہے عمران خان نے کہا جیل جا کر زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا ایسے لگ رہا تھا جیسے کلبوشن یاد وارہا ہے بعد میں بات کریں گے کوئی غلط ٹکرز ہی نہ چل جائے عمران خان کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی سیکیورٹی کی غیر پامولی اقتماد فواد چوافری زلفی بخاری اور شہزاد وسین کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جانہ سے روک دیا گیا سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر پنجاب ایس اپٹی میں موجود راہنما پیٹے مراد سعید کہتے ہیں ہم ہائے کورٹ نہیں جا رہے اپنے لیڈر کو سپورٹ کرنے آئے ہیں یہاں کرفیو لگا ہوا ہے پی ٹی آئی قیادت کے گرد آئینی و قانونی گھیرہ تنگ کرنے پر غور وفاقی حکومت کی عمران خان سابق وزیر خزانہ سینٹر شاکترین و دیگر کے خلاف اقدامات پر مشاورت شاکترین کے خلاف پی پی سی کی دفعہ چار سو چھے کے تحت کاروائی پر بھی غور شاکترین نے پنجاب اور خیبر پختنخواہ کے وزرائے خزانہ کو وفاقی حکومت سے ادمتاب ان کا مشورہ دیا جب بطورے سینٹر ان کے حلف کی خلاف ورزی ہے خیبر پختنخواہ میں تحریک انصاف کو جھٹکا ایم پی اینجینئر محمد فہین کا پارٹی سے الہتکی کا اعلان کہتے ہیں پی ٹی آئی کے دیگر ایم پی ایس بھی ذات ہیں وقت آنے پر دوسرے ایم پی ایس بھی پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں گے زمنی الیکشن کی جنگ میں تیزی امران خان کے پی در پی جلسوں کے بعد مریم نواز بھی میدان میں کود پڑیں آج چشتیاں میں جلسے سے خطاب کریں گی امران خان ملتان میں کارکنوں کا لہو گرمائیں گے دونوں پارٹیوں کے جانب سے جلسوں کی تیاریاں زور و شور سے جاری امران نیاسی ملک کو کمزور کرنے کے در پہ آلپنی جریتے کے معروف ایکانومسٹ نے ہمارے مواقف کی تصدیق کی دی مزر آسم شہباز شریف کا ٹویٹ کہا جریتے کے مطابق امران نیاسی نے آئی ایم ایف سے بواہدے کی دھچیاں بکھیری آئی ایم ایف سے پروگرام کی منظوری اکوانے کی کوشش کی وہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے اس تباہ کن عمل کا فائدہ اٹھا رہے ہیں حلیم عادل شیخ کی گئی لاہور سے گرفتاری کا معاملہ اپوزیشن لیڈر سندھ اسیملی کو گرفتار کرنے والے انٹی کرپشن سندھ کے دس افسران کے خلاف مقدمہ درش مقدمہ لاہور کے تھانہ گلبرگ میں درش کیا گیا ایف آئی آر میں بارہ نامعلوم افراد بھی نامزد ملزموں میں انٹی کرپشن جام چورو سکھر اور دوسرے علاقے کے افسر شامل مقدمے کے مطابق اغوا کرنے والے انٹی کرپشن سندھ کے افسر اور ملازموں کے پاس گرفتاری کا قانونی جواز نہیں تھا اغاز آج کی بڑی خبر سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جج کے خلاف توہین آمیز بیان کیس جس کی سمات اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں جاری ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جج کے خلاف توہین آمیز بیان کیس کی سمات اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسس اثر من اللہ کی سربراہی میں لارجر بینچ ہے جو کیس کی سمات کر رہا ہے اور گزشتہ سماعت پر بھی آپ کو سمجھایا تھا یہ کرمینل توہین عدالت ہے یہ ریمارکس عدالت کے جانب سے اس موقع پر سامنے آئے ملکل سپریم کورٹ کے فیصلے پر ہم بانٹنگ ہے اور کہا گیا چیف جسس اطرمین اللہ کی جانب سے ایسا کرمینل توہین بہت حساس معاملہ ہوتا ہے اور یہ بھی ریمارکس سامنے آئے ان کی جانب سے کہ کرمینل توہین میں آپ کوئی توجی پیش نہیں کر سکتے چیف جسس اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے ایسا کہا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں جج کے خلاف توہین آمیس بیان کی سماعت اس وقت جاری ہے رزوان خلزائی ہمارے نمائندے ان سے مزید تفصیلہ جانتے ہیں رزوان اس کیس کی سماعت میں اب تک کیا پیشفت ہوئی اور جو صحافیوں سے مختصر گفتگو ہوئی چیرمن پی ٹی آئی کی اسے متعلق بھی اپ ڈیٹ کی جائے گا دیکھیں اس وقت سماعت جاری ہے امران خان کے وکیل حامد خان اپنے دلائل دے رہے ہیں اور جب انہوں نے دلائل کا آغاز کیا تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اس معاملے کو ختم کرنا چاہتے ہیں عدالت کے اوبزرویشن کے مطابق ہم نے جواب جمع کروا دیا ہے اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ میں عدالت کو بتاؤں گا کہ ہمارا کیس کیسے سپریم کورٹ کے ان فیصلوں سے مختلف ہے لیکن چیف جسٹر ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے اوپر سپریم کورٹ کے فیصلوں کی بائنڈنگ ہے اور ہم اس معاملے میں جو دانیال عزیز اور دلال چودری کے سلاف کرمینل توہین عدالت کی کاروائی نہیں ہوئی تھی صرف عدالت کو سکینڈلائز کرنے کا معاملہ تھا لیکن انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو عمران خان کا توہین عدالت کا معاملہ ہے یہ کرمینل کنٹرمٹ ہے اور اس میں آپ یہ پلی نہیں لے سکتے کہ میرے کہنے کا یہ مقصد نہیں تھا تاہم عمران خان کے وکیل عامد خان نے یہ کہا کہ ہم یہ معاملہ کلوز کرنا چاہتے ہیں اور نہایت اترام کے ساتھ بزارشات پیش کر دی ہیں عدالت نے ہمیں ایک اور موقع دیا تھا جس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے اس کا جواب جمع کرا دیا ہے چیف جسٹس نے یہ کہا کہ اگر کوئی جج کے فیصلے سے متاثرہ بھی ہے تو اس کا پروسس ہے عامد خان کو مخاطب کرتے ہوئے نے یہ کہا کہ آپ کو پچھلی رفعہ بھی کہا تھا جسٹک جوڈیچری ہمارے لیے ریڈ لائن ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلے ہمارے اوپر بائننگ ہے یہ بھی بتا دیں کہ آپ نے جواب میں جسٹفائی کرنے کی پھر کوشش کی ہے وکیل نے یہ کہا کہ ہم نے جسٹفائی کرنے کی کوشش نہیں کی بلکہ بزار کرنے کی کوشش کی ہے تو اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ہم نے قانون کے تحت جانا ہے اور بہت ہی شجید نویت کا یہ افنس کیا گیا ہے لیکن بدقسمتی ہے کہ اس کا احساس نہیں ہے تو آج بھی جسٹس کی جانب سے سخت بیمارس لیے گئے ہیں اس معاملے میں اور جو عمران خان کی جانب سے جواب جمع کر رہا گیا ہے اس سے ابھی تک عدالت کو سٹیسفائی ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے ابھی یہ سماج جاری ہے عمران خان کے وکیل اپنے دلائل دے رہے ہیں جب عمران خان عدالت میں داخل ہوئے تھے اس موقع پر انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی تھی ان سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ آپ جس طرح سے اس وقت آپ کو گرفتار کرنے کے حکومت پلین بنا رہی ہے اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ بہت دیر سے یہ کوشش کر رہے ہیں لیکن ان کو بھی بتاؤں کہ میں عدالت جیل جا کے مزید فطرناک ہو جاؤں گا اس کے بعد عمران عدالت کے اندر صافیوں نے ان سے گفتگو کرنے کی کوشش کی اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ میں پاس کرکٹ میچ دیکھنے کا بھی ٹائم نہیں ہے اور سیکیورٹی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ کل بوشن یادے واج پیش ہو رہا ہے برحال اس وقت یہ سماعت جاری ہے کوٹ روم نومر ون میں چیف جس طرمین اللہ سماعت کر رہے ہیں اور عمران خان کے وکیل حامد خان انہیں مختلف فیصلوں کا حوالہ بھی دی ہے اور ساتھ ساتھ عمران خان کے جواب جمع کروایا گیا ہے اس میں وہ اپنی وضاحت پیش کر رہے ہیں اور چیف جسٹس کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کریمینل کانٹرمٹ ہے یہ عدارت کو سکنڈلائز کرنے کی کوشش نہیں تھی یہ اس سے مختلف معاملہ ہے اور اس میں اب یہ پلی نہیں لے سکتے کہ یہ مقصد تھا وہ مقصد تھا اور جو جواب جمع کروایا گیا ہے اس پر ابھی تک جو جواب سامنے ہیں اس میں عدارت نے کوئی اتنا اتمنان سلی بخش جواب یا ردعمل نہیں دیا لیکن بارال یہ سماعت ابھی جاری اور حامد خان جو ہیں وہ اپنے طرح اچھا رسوان یہ بتائے گا جیسے کہ فواد چوہدری زلفی بخاری و شہزاد وسیم کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں داخلے سے روک دیا گیا ہے اور یہ بھی ان کی جانت سے شکوا سامنے آیا کہ ایسے سما ہے جیسے کہ کیس کی سماعت نہیں کرفیو لگا ہو جی اس وقت نہ صرف فواد چوہدری زلفی بخاری وغیرہ کو روکا گیا ہے بلکہ وزیرالہ خیبر پختونخواہ محمود خان ان کے ہمراہ ہائی کورٹ کی طرف آنے والا جو راستہ ہے جی ٹین سگنل کے پاس وہاں پر روکا گیا اور کسی کو بھی آگے آنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے اور جن لوگوں کے نام ان فیرستوں میں شامل ہیں صرف انہی لوگوں کو آنے کی دی جاری ہے اس وقت اسلامباد ہائی کورٹ کے جو اطلاف کی سڑکیں ہیں وہ مکمل طور پر بند کی گئی ہیں اسلامباد ہائی کورٹ سے جو متصل ایک مارکٹ ہے اس کو بھی مکمل طور پر بند کیا گیا ہے شامیانے لگا کر اس طرف آنے والے جو راستے ہیں ان کو بند کر دیا گیا اور پھر ہائی کورٹ کے اندر جو آتا ہے عدالت ہے وہاں پر بھی جو چیف جسٹس بلوک ہے اس کی طرف آنے والے راستوں پر پناتے ہیں لگائی گئی ہیں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں یہاں پر اسلامباد پولیس ہے ایف سی ہے رینجرز ہیں بہت بڑی تعداد ہے سیکیورٹی الکاروں کی اور صرف عمران صاحب کے ہمراہ دو جو ان کے ساتھی تھے ان کو آنے کی اجازت دی گئی تھی سینیٹر فیصل جعوید اور سینیٹر شبلی فراز وہ عمران صاحب کے ساتھ عدالت میں پہنچے تھے لیکن ان کو بھی کمرہ عدالت میں داخل کی اجازت نہیں ملی اور عمران صاحب اکیلے کمرہ عدالت میں داخل ہوئے ہیں ان کے عمران صرف ان کے وقلہ ہیں یہ بھی بتائے گا جو گزشتہ روز ایک بار پھر سے جواب جمع کر آیا گیا چیرمن پی ٹی آئی کی جانب سے اس میں افسوس کا اظہار کیا گیا لیکن معافی نہیں مانگی گئی انیس صفات پر مشتمل اس جواب میں مزید کیا کچھ لکھا گیا دیکھیں عمران صاحب سے عدالت نے جو ان کو ساتھ دن کا موقع دیا گیا تھا اس میں ان کو یہی ایک ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ وہ اپنے اس پر معافی مانگیں گے اور اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑیں گے لیکن عمران صاحب کا جو تحریری جواب جو انیس صفات پر مشتمل جو جمع کریا گیا ہے اس میں عمران خان نے ندامت کا تو اظہار کیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے جو یہ جو بات کی تھی اس کو انہوں نے اس کی وزار کرنے بھی کوشش کی اور آج عدالت کی جانب سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو جواب جو ہے وہ جمع کریا گیا ہے اس میں جستفائی کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ جو کچھ عمران خان نے کہا ہے لیکن عمران خان کا جو جواب ہے اس کے اندر انیس صفات پر مشتمل جواب کے اندر کوئی معافی والی بات نہیں ہے افسوس کا انہوں نے اظہار کیا ہے انہوں نے یہ کہا کہ وہ اپنے الفاظ پر جو زیبہ چودری سے پشتاوے کا اظہار کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کریں گے اور میرا مقصد خاتون جج کی دلازاری نہیں تھا اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ فلبدی بولے الفاظ کے ساتھ وہ نہیں کھڑے بلکہ پہلے بھی الفاظ واپس لینے کی کوشش کر چکے ہیں اور عدالت سے انہوں نے استعداد کی کہ وضاعت قبول کرتے ہوئے شوق آز نوٹس دسچارج کر دے اور یہ عدالت میں جب جواب جمع کروایا گیا اس میں یہ کہا گیا کہ یقین کراتا ہوں کہ عدالت اور ججز کی عزت کرتا ہوں اور ماتحت عدلیہ کے ججز جس طرح سے عام آدمی کو انصاف حرام کرنے میں ہر وقت مصروف رہتے ہیں وہ اس کو بھی اکنالیج کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ نے یہ کہا کہ شباز گل پر جو دشتمانی تشدد کی خبر جب ہمیں انہوں نے سنی تو غیر ارادی طور پر اس طرح کے الفاظ ادا ہوئے ہیں جس سے خاتون جج کے احساسات کو مجرور کرنا بلکل بھی مقصد نہیں تھا ایک پبلک ریلی میں نہ دانستگی میں ادا کی ایک الفاظ پر عمران خان نے افسوس کے اظہار کیا اور عمران خان نے یہ بھی کہا کہ ان کا بلکل یہ مقصد نہیں تھا کہ وہ خاتون جج کو دھنکارنے کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں بلکہ ایسا کرنے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتے اور انہوں نے یہ کا ساتھ وضحات بھی کی کہ وہ خاتون جج کے بارے میں قانونی ایکشن لینے کی بات کر رہے تھے کوئی حملہ کرنے کے حوالے سے انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ خواتین کے حقوق کی بات کرتا ہوں خواتین ججز کے علیہ میں نمائنگی کا حامی ہوں اور انہوں نے اپنے خواتین سے مطلق جو جذبات ہیں وہ بھی اس میں کیا اور پھر اس نے انہوں نے کہا کہ توہینی عدالت کے قانون کا مقصد کسی کو سزا دینا نہیں بلکہ قانون کی حکمرانی قائم کرنا ہے اور وہ ہمیشہ آئین اور قانون کی حکمرانی پر یقین رکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ عمران خان نے عدالت کو یہ یقین دہانی بھی کرائی تھی کہ ہندہ ایسے معاملات میں انتہائی اتیاد سے کام دوں گا نہ کبھی ایسا بیان دیا ہے اور نہ پہ مستقبل میں بھی کوئی ایسا بیان نہیں دوں گا جو کہ عدالت کی زیر التباہ مقدمے پر اثر انداز ہو عدالتیں ہمیشہ انہوں نے یہ بھی اپنے جو تیریری بیان تھا اس میں یہ کہا تھا کہ عدالتیں ہمیشہ معافی اور قامل کے اسلامی اصولوں کو تصدیم کرتی ہیں تو انہوں نے معافی کے اسلامی اصولوں کا تو تذکرہ کیا لیکن بازابطہ طور پر عدالت سے معافی طلب نہیں کی بلکہ اپنے الفاظ پر نظامت کے اظہار کیا تھا اچھا رزوان جیسا کہ جب صحافی کی جانب سے ان سے سوال کیا گیا کہ حکومت آپ کو گرفتار کرنے کا پلان بنا رہی تو ان کی جانب سے ایک دفعہ پھر گرجتا ہوا میان صاحب نے آیا کہ میں جیل جا کر اور خطرناک ہو جاؤں گا اس سے تو ثابت ہوتا ہے کہ عمران خان بلکل لچک دکھانے کی موڈ میں نہیں ہے جی بلکل یہ سوال میں نے ہی ان سے کیا تھا کہ ایسی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ حکومت شاید آپ کو گرفتار کر لے تو ان نے یہ کہا کہ بہت پہلے سے یہ کوششیں کر رہی ہیں لیکن صاحب نے یہ کہا کہ اگر میں جیل گیا تو میں زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا یہ بیسیکلی عمران خان نے تیسری چوتھی دفعہ جب وہ عدالت میں پیش ہو رہے ہیں اس سے پہلے وہ جب پہلی دفعہ پیش ہوئے تھے صاحبیوں سے سوال جواب ہو رہے تھے اس میں انہوں نے پہلی دفعہ یہ کہا کہ میں خطرناک ہو جاؤں گا اور اس کے بعد پھر گزشتہ سماعت میں جب وہ آئے تھے انہوں نے اس بات کو پھر کیونکہ صاحبی سوال اس سے متعلق کرتے ہیں تو انہوں نے اس بات کو ریپیٹ کیا آج جب وہ عدالت میں داخل ہو رہے تھے پھر انہوں نے صاحبیوں کو دیکھتے ہوئے یہ کہا کہ میں خطرناک ہو جاؤں گا اور جب وہ آتا ہے عدالت میں آئے تو میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ کو گریستار کرنے کا سوچا جا رہا ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ میں جیل جا کے مزید خطرناک ہو جاؤں گا تو یہ عمران خان بیسیکلی ایک جب بھی میڈیا کے سامنے ان کا انٹریکشن ہوتا ہے صاحبی کے سامنے تو وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں بیسیکلی وہ ایک کرکٹر رہے ہیں وہ گیم آف نرز کی بات ہمیشہ کرتے ہیں اور اس طرح کے بیانات سے وہ صرف اپنی جو کانفیڈنس ہے اس کو شو کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اس طرح کی جو بیان بازی کرتے ہیں اس میں ان کی جو باڈی لینگویج ہے یا ان کے جو الفاظ ہیں ان سے یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کسی قسم کے دباؤ میں نہیں ہے تو یہ ان کے مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ تین چار جو سماتے ہوئی ہیں اس کے اندر انہوں نے اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں اور خود سے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں یہ بات کروں تاکہ ظاہر ہے وہ پھر میڈیا پر اس کا پیغام جاتا ہے اور اس کو بہت سپیشل میڈیا پر بہت زیادہ اس کی وہ میسے سپیڈ ہوتا ہے تو یہ چیز ہم نوٹس کرتے آ رہے ہیں اور یہ مسلسل میں اس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ عمران خان اب نے اس کیے پر نادم تو ہیں لیکن وہ جو خاص اور پسٹیشفک معافی کے حوالے سے بات ہے اس کو جو ہے وہ نہیں کر رہے ابھی آپ کو تازہ ترین اپ ڈیٹ دیں سمات کے حوالے سے تو چیف جسٹس کی یہ ریمارکس ہیں کہ